ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم دس انگلیش ہوکیبلری ورڈ سکھیں گے اور ان کے مننگز کو یاد کرنے کی ایزی ٹرکس دیکھیں گے تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا ورڈ ہے رائف اور اس کے مننگز کو ازلی یاد رکھنے کے لیے ہم اسے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیں گے اگر فرس پارٹ ہے آ رائی اور اس سے ہم یاد رکھیں گے رائف اور ایفے سے ہم یاد رکھیں گے فیکنا اور جیسے کی آج کل سبھی لوگ رائے دینے میں بہت ماہر ہوتے ہیں وہ رائے دیتے کم ہیں فیکتے زیادہ ہیں جتنی مرزی رائے کسی سے لے لو تو یہ رائے فیکنا آج کل کومن ہو گیا ہے تو اس ورڈ کا میننگ ہے کومن اس طرح سے ہم اسے یاد رکھیں گے تو چلو اب سیکنڈ ورڈ کی اور چلتے ہیں آج کا ہمارا سیکنڈ ورڈ ہے وہ ہے کیٹس ٹروفی اور اس ورڈ کے میننگ کو اس لیے یاد رکھنے کے لیے ہم اسے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیں گے اور فرس پارٹ ہوگا کیٹس اور اس سے ہم یاد رکھیں گے کٹا کٹا مطلب کسی نے کچھ کٹ کر دیا اور ٹی آر او پی اچھی سے ہم یاد رکھیں گے ٹروفی ٹروفی ہوتی ہے کوئی اوارڈ جب آپ کو ملتا ہے تو اگر آپ کو کوئی اوارڈ ملنا ہو لیکن کوئی اس کو کٹ کر دے آپ کا نام کٹ دے کی آپ کو ٹروفی نہیں ملے گی تو آپ کے ساتھ ہو جائے گا حادثہ میس ڈیزاسٹر تو اس ورڈ کا میننگ ہے ڈیزاسٹر تو چلو تھرڈ ورڈ کی اور بڑھتے ہیں آج کا ہمارا تھرڈ ورڈ ہے ریکوزٹ اور اس ورڈ کے میننگ کو اس لئے یاد رکھنے کے لئے میں اسے دو پارس میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں یہ فرسٹ پارٹ ہے ریکوائیڈ سائٹ آپ کو پتائیے تو آپ کو کوئی بھی سائٹ چاہیے کیونکہ آپ کو کوئی پرٹیکلور پرپس کے لئے اس کی ضرورت ہے تو اس کا میننگ ہے نیڈیڈ فور اے پرٹیکلور پرپس اس طرح سے ہم اس ورڈ کا میننگ یاد رکھیں گے تو چلو نیکسٹ ورڈ کی اور چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے انکلکیٹڈ اور اس ورڈ کے میننگ کو اس لئے یاد رکھنے کے لئے ہم اسے بھی دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے فرسٹ پارٹ ہے آئین آئین سے ہم یاد رکھیں گے انسائٹ اور کلکیٹڈ کو ہم لکھیں گے کیلکیولیٹڈ اور آپ ہمیشہ من ہی من اپنے اندر انسائٹ کلکیولیشن کر کے رکھتے ہیں کہ آج مجھے یہ کرنا ہے یا آج مجھے وہ کرنا ہے کتنا خرچ کرنا ہے کتنا خرچ نہیں کرنا ہے ہے نا تو آپ اپنے اندر انسٹرکشنز اسٹیبلش کر کے رکھتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں اس کا میننگ یاد رکھنا ہے نیکسٹ ورڈ کی اور چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے ابنڈنڈ اور اس ورڈ کے میننگ کو اس لیے یاد رکھنے کے لیے ہم اسے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیں گے اس کیس میں ہمیں اسے تیم پارٹس میں ڈیوائٹ کرنا ہے تو فرسٹ پارٹ ہے اے بی اے بی سے یاد رکھیں گے اب اے ڈیو grands ڈوں ٹھو اب مجھے انڈوں کی نیڈ میسوس ہو رہی ہے جب سے میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے تو اس کا میننگ ہے چھوڑا ہوا اب مجھے انڈوں کی نیڈ میسوس ہو رہی ہے جب سے میں نے اسے چھوڑا ہوا ہے تو اس طرح سے ہمیں اس کا میننگ잖아요 رکھنا ہے تو چلو نیکسٹ ورڈ کی اور چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ آپ کو سکریم پر دکھ رہا ہے اس کی پرنانسیشن دھیان سے سن لیجیے ڈیرو لیکٹ دکھنے میں کچھ اور لگ رہا ہے پر اس کی پرنانسیشن الگ ہے جو کی ہے ڈیرو لیکٹ تو چلو اس ورڈ کے میننگ کو اس لیے یاد رکھنے کے لیے ہم اسے دو پارس میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں میں نے اسے دو پارس میں ڈیوائٹ کر لیا ہے ڈی ای آر سے ہم یاد رکھیں گے دیر اور ای ای لائی سی ای ٹی کو ہم یاد رکھیں گے الیکشن سے اور دیر سے الیکشن کرنا چھوڑ دو تو اس کا میننگ ہے ابنڈن جو ابھی ہم نے یاد کیا تھا ابنڈن کا میننگ تھا چھوڑا ہوا تو ہم نے کیسے یاد کیا ایک بات پھر دیکھ دیجئے ڈی ای آر سے دیر ڈی ای لائی سی ای ٹی سے ہم نے یاد کیا الیکشن دیر سے الیکشن کرنا چھوڑ دو چھوڑ دو ہے ابنڈن جو کہ ابھی ہم نے سیکھا تھا نیکسٹ ورڈ کی اور چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے فین اور اس کے میننگ کو اس لیے یاد رکھنے کے لیے دو پارٹس میں ڈی بائیڈ کر دیں گے پہلا پارٹ ہے ایف اے اور ایف اے کو ہم فا سے یاد رکھیں گے آئین کو ہم ان سے یاد رکھیں گے اگر ہم ان دونوں کو جھوڑ دے تو بن جاتا ہے فائن اور ہر کوئی خوشی خوشی فائن رہنا چاہے گا تو اس کا میننگ ہے gladly کوئی یہ تو کبھی روکے نہیں بولے گا نا کہ مجھے فائن نہیں رہنا ہر کوئی خوشی خوشی چاہے گا کہ میں فائن نہ ہوں تو اس کا میننگ ہے gladly تو چلو نیکسٹ ورڈ کی اور چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے frugality اور اس ورڈ کے میننگ کو اس لیے یاد رکھنے کے لیے ہم اسے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کو میں نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے پہلا پارٹ ہے fru اور fru سے ہم نے ہی رات کیا fru اور g a l i d y سے ہم یاد رکھیں گے گلتی اور جو بندہ money کو لے کر اکنومکل رہتا ہوگا اس کو fru لانا بھی گلتی لگے گی وہ سوچے گا پیسہ ویسٹ کرو کیا تو fru لانا گلتی اس کو لگے گی جو اکنومکل رہتا ہے یا تو money کے ساتھ یا food کے ساتھ تو اس طرح سے ہم اس ورڈ کا مینن یاد رکھیں گے تو اب ہم نیکسٹ ورڈ کیوں چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے ڈیکٹرینٹ اور اسے بیزلی یاد رکھنے کے لیے اس کے میننگ کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہوں نے پہلا پارٹ ہے ڈیکی ٹی ای دوسرا ہے آر اور تیسرا ہے رینٹ اور ڈیکی ٹی سے ہم نے یاد رکھا دیتے اور آر سے رہنا آری اینٹی سے رینٹ کسی کو بھی رینٹ دیتے رہنا ڈسکاریجنگ لگے گا کوئی بھی نہیں چاہتا رینٹ دیتے رہنا بہت مشکل لگتا ہے نا رینٹ دیتے تو اس طرح سے ہم اسے یاد رکھیں گے اکی یہ ہمارا لاسٹ ورڈ ہے ایوین ایسنڈ اور اس ورڈ کے مینن کو اس لیے یاد رکھنے کے لیے ہم اسے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیں گے فرسٹ پارٹ ہوگا ای بی اے این ای اور دوسرا پارٹ ہوگا سینڈ ای بی اے این ای سے ہم یاد رکھیں گے ای ون اور دوسرا پارٹ سینڈ تو پتہ ہی ہے پرفیوم ہوتا ہے اور یاد رکھیے یہ اس کے یاد کرنے کا طریقہ ہے آپ کو اس کے میننگ میں ای ون پرفیوم نہیں لکھ دینا ہے کہیں آپ یاد تو کر لیں ایزی ٹرک پر وہ اسی کو ہی اس کا میننگ دکھے آ جائیں تو یہ میں نے جان کی یہاں پہ لکھا ہے ای ون پرفیوم اس کا میننگ نہیں ہے اس کا میننگ ہے فیڈنگ اوے ای ون پرفیوم بھی فیڈ اوے ہو جاتا ہے اس کی بھی خوشبور لاسٹ لوگ نہیں رہتی ہے وہ بھی ایک ٹائم کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو اس کا میننگ اس طرح سے ہمیں یاد رکھنا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی آج ہم نے دس نئے ورڈ سیکھے ہیں آشا ہے کہ آپ کو ان کو یاد کرنے کی ٹرکس اچھی لگی ہوں گی اگر آپ کو یہ پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اسے سیکھ پائیں شکریہ شکریہ